اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ کیتھاک سب سے پہلے تو آپ کو پہلی سہری پہلا روزہ مبارک ہو تو یہاں پہ میں نے سہری بچوں کو کروا دی تھی اس کے بعد بچے کہہ رہے تھے آپ پالک جو ہے نا آج پالک گوشت بنائیے گا اسی کے لئے بس میں نے یہاں پہ پالک جو فریز کر کے رکھی ہوئی تھی وہ پھر میں نے آپ پہ سہری یہاں پہ بوائل کرنے رکھتی کیونکہ گیس آ رہی تھی تو یہ تقریباً ہو گئی ہے بوائل تھنڈی ہو جائے گی تو بس اس کا پانی ڈرین کر کے یہیں پہ چھوڑ دوں گی تاکہ میں پھر جب سو کے اٹھوں گی تو پھر میں اسے گناوں گی تو یہاں پہ میں برطن برطن بھی کچھ واش کر کے پھر سو گئی تھی اور بچے چلے گئے تھے اپنے اپنے جوب پہ تو اس کے بعد جب میں گیارہ بچے اٹھی ہوں تو آج تو پورا دن گیس آئی ہے گیس کا شرور جو تھا نا اس کو بھی میں نے چیک کرنا تھا کہ سہری ٹائم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو تقریباً سارا دن گیس آئی ہے ہماری اس کے بعد جو ہے نا کام تو بہت ہی کرنے کے لیے اور ٹائم بھی میرے پاس بہت زیادہ تھا تو میں نے سوچھا چلو کچھن کی کرتی ہوں کلیننگ اس کے بعد آج بہت سارے کپڑے ہو گئے ان کو میں نے دھونا ہے کیونکہ ہمارا اوپر تھرڈ پورشن جو ہے نا ہمارا بن رہا ہے ہم لوگ رینٹ جو ہوتا ہے نا رینٹ کے گھر ان میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے کافی سارا ہمارے لانگری ایریا میں گند ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور لانگری ایریا جو ہے نا یہ ہمارے بلکل کام کا نہیں ہے ایک ون منت سے بھی زیادہ ہو گیا ہے میں کپڑے جو ہے اس سائی پہ بلکل نہیں پھیلا سکتی تو میں کچھ کپڑے ایسا ہے کہ گراج میں پھیلا لیتی ہوں کچھ میں کچھن کے اندر دو تارے لگائی مئی ہے وہاں پہ پھیلا لیتی ہوں کیونکہ یہ لینٹر وغیرہ ڈالاو ہے تو کافی یہاں پہ گند جرتا ہے پانی روزہ نا یہ لوگ دیتے ہیں تو اس وجہ سے جگہ کم ہونے کی وجہ سے کافی کپڑا میرے پاس جمع ہو گیا میلا روز کے حالانکہ میں یہاں پہ ہاتھ سے بچے بھی دھوتے ہیں میں بھی دھوتی ہوں پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی کے اترنے والے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ دار دیکھیں میں نے دو یہاں ڈالی ہیں یہ سب کچھ مجھے کم پڑھتا ہے آج میری ٹوکی بھر گئی تھی پھر سے کپڑوں کی تو سوچا یہ مشین کے کپڑے ہیں اور کچھ ہاتھ سے بھی کپڑے ہیں بہت زیادہ کپڑے ہیں ابھی آپ نے جانا نہیں ہے ویڈیو دیکھتے رہنا ہے آج میں مشین لگا رہی ہوں اور جو میں نے چھنے ہیں کپڑے وہ سب سے پہلے مشین میں ڈالوں گی جو لائٹ کلر کے اپے وہ سب سے پہلے ڈالتی ہوں ڈالتی ہوں اور آج جو ہے نا اس سائیڈ پر جو ہے میرے پاس کافی ٹائم تھا نا گیارہ بجھ رہے ہیں ابھی تو تو میں نے سوچا چلو پہلے تو مشین کے سارے دھولوں گی اس کے پاس آرام سے سکون سے دھ کہ اس کو نچوڑ کے تو افتاری بچوں کی ریڈی کروں گی آج بچوں نے افتاری میں کچھ بھی ایسا نہیں کھانا تھا چیزوں کی طب سے صحیح نہیں ہیں تو فرائی چیزوں تو مجھے کچھ بنانی نہیں تھی مجھے صرف کھانا بنانا تھا وہ میں نے صبح جلدی بنا لیا تھا یہ دیکھیں مسرور لگے میں اوپر جا رہا ہے سامان نینٹوں کا اور تقریبا یہ پانچ بجے فری ہوتے ہیں تو پانچ بجے کے بعد کپڑے جو میں نچوڑوں گی تو پھر رات کو یہاں پھیلا دوں گی پھر گیر تو تو کھلتا نہیں ابھی تو سارا دن گیر کھل رہا ہے تو پھر بھی میں نے یہاں پہ جو نچوڑے تھے نا وہ نائے دیئے تھے تو اس طرح کچھ میرا صورتحال اور کپڑوں کا جو یہ دھیر ایسے فیسی وجہ سے ہے کہ کپڑے کھلانے کی جگہ چکھی وہ کم کم تھی میرے پاس اچھے یہاں پہ جو ہے نا کچھ مزدور بھی لونڈی ایریا میں لگے ہوئے تھے اس وجہ سے بھی دہا مشین نہیں لگا رہے سکی تھی یہاں پہ تو جو تھے نا ہمارے ایریا میں سٹاپ بھی جو ہے نا وہ ہے پانچ سو روپے کلو میں اپنے ایریا سے جب باہر نکلی ہوں تو وہاں پہ یہ کہیں تین سو روپے کلو کہیں چار سو روپے کلو سٹاپ بھی لگی ویا اور یہ دو دن کی تھی ایسے فریج میں رگ دی تھی میں نے تو آج مکسوٹی تھی اسے دھوکے رکھتی ہونا یہ گل سڑ جائے گی اور ابھی بچوں نے اسے کھانا نہیں ہے کیونکہ جب توش چیزیں ویسے نہیں کھانی ہوتی میدہ زب خراب ہو تو تین بجنے والے ہیں بچنے والے ہیں بچنے والے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے ایریا میں دو بجے گیس چیدی جاتی ہے لیکن ابھی تین بجنے والے ہیں تو ابھی تک گیس آ رہی ہے دیکھیں کتنی اچھی آ رہی ہے نا تو میں نے جلدی جلدی کہہ نا مٹف پلاو بھی بنا لیے تھے اور صبح آپ کو دکھایا تھا میں نے سہری ٹائم جو پالک گوائل کی تھی وہ بھی بنا لی تو یہاں پہ میں نے سب کچھ تھوڑا تھوڑا بنایا زیادہ اس لیے نہیں بنایا کہ بچے ساری کے بعد اتنا کچھ کھاتے نہیں ہیں اس کے بعد بھی جو تھوڑا بہ تو اس وجہ سے تو یہاں پہ جو ہے نا بھی گیس کافی اچھی آ رہی ہے آج میں نے سب کبر بھی اتا رہی ہے یہاں کی سپائی یہاں کی کلیرنگ میری جن میں نہیں ہے یہ بچوں کے زمینے وہ ہی جب آتے ہیں شام کے ٹائم جو بھی مطلب ان کو ٹائم ملتا ہے جب بھی ملتا ہے ٹائم وہ ہاتھ مار لے سے فرش کی تو اوپر کی چیزیں جو ہیں وہ میں سمیٹ لیتی ہوں تاکہ جو پہلاوہ وہ نہ پڑے اچھا یہ جو میں نے کپے دن دن میں پانچ وجہ سے پہلے پہلے میں شہر ل جو میں نے یہاں پہ ڈال دیئے تاکہ یہ سوک بھی جائے انہیں ہوا بھی لگتے اور ان میں سمیل بھی نہ ہو کچھ کل بچی نے دھوئے تھے وہ بھی اس کے ڈال دیئے تھے یہاں پہ کیونکہ جب تک کپڑوں کو ہوا نہ لگے ان میں سے سمیل نہیں چاہتی اور اس لیے انہیں ہوا میں پھیلانا بہت ضروری ہے تو میں گراج میں دو تارے ڈالی ہی ہیں میں نے جب مزدور بھی دھیان رکھتے ہیں ساست گیٹ وہ بند کرتے رہتے ہیں خود سے ہی اور ابھی میں آپ کو ایک چیز دور دکھ کیوں نہ اب اس میں نہ پتے آ رہے ہیں پھر سے پھر سے یہ ہرا بھرا ہو جائے گا پھر سے یہ خوبصورت لگے گا میری ویڈیو میں مجھے یہ درف بہت اچھا لگتا ہے تو اب بھی پانچ بجنے میں دس منٹیں اور ابھی بھی میں گیس کی جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں کتنی اچھی گیس آری ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور آج کل تو بادل آئے میں بارش بارش دھوئی رہی ہے اور موسم اچھا ہے آج بھی بادل ہے وائس آور کر رہی ہوں آج میں یہ کل کی ویڈیو ہے فرسٹ سہری کی آ آج تو دوسری سہری ہے مطلب پر پر روزے کی آج تو دوسرا حرہ ہے سوری کیا ہو گیا پاتوں میں اچھی یہ گیس بہت ماشاءاللہ کارے والے دن آیا اچھی آئی تھی آج نہیں ہے گیس بان ریلی اس ٹائم ہماری میں ہی آ رہی ہی میں نے چیک ہی تھی ابھی تو میں نے سوچا چلو ٹائم میں پاس بڑا ہے وائس آور کر لیتی ہیں یہاں پر یہ بچوں نے سہری بیری کری لیتی تو میں نے تو کھانا لیتی کھایا تھا رات کا تو ساگ اور چاول اسٹر میں نے کھا لیے ویڈیو اچ کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھی اچھی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی ویلوگن کی تو اللہ حافظ